جو ان کی چیتن جاگرتی کا سنسمرن مجھے نرامہ ساگر جی مہراج نے سنایا انہوں نے کہا مہراج روز صبح سویمبو سنایا کرتے تھے لیکن سویمبو میں ابھی ان دنوں میں آچرسی نے میری گلتی پکڑی ابھی ان دنوں میں جیسا آچرسری سناتے ہیں کہ جان ساگر جی مہراج جی کو آچرسری سمادی کے سمائے میں ان کی چیتنہ برابر جاگ رہتے کی نہیں جان بوچ کر کے کچھ گلت پڑھ دیا کرتے تھے اور جان ساگر جی انگلی اٹھا کر کے ٹوکتے تھے نرامہ ساگر جی نے سنایا مہراج جی میں کنتو ناد بھگوان کی ستی کرتے ہوئے میرے موقع سے نرنام سبد نکل گیا کیا نکل گیا نرنام اے ناد بھگوان کی ستی کرتے ہوئے نرنام سبد نکل گیا تو آچرسری نے ٹوک دیا اے نرنام کرتے ہو نرنام بولو نرنام ڈبل ریری نرنام نے نرنام کتنی بڑی جاگ گرتی اور دیکھئے سوست سریر کے ساتھ سن لیکھنا سادھنا آسان ہوتی ہے عمر بڑھتی جائے سریر کرش ہوتا جائے پٹیمٹیم آتا رہتا ہے سریر سوست ہے سریر سوست کے ساتھ سن لیکھنا سادھنا آسان ہوتی ہے لیکن اگر سریر میں سوستہ بڑھ گئی ہے اس سمیں سن لیکھنا کو سادھنا اور اس سمیں اپنی جاگرتی بنائے رکھنا بہت کٹھین بہت درلب ہے اس لیے گروبر نے جس سن لیکھنا کو پرابط کیا ہے وہ سن لیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ پنچم کال میں آچاری کی ایک سمادھی کا آتیسہ مانا جائے گا انہوں نے جراسی ایلوپیتھی کے لیے مہت تو نہیں دیا چیک اپ کرانے کو مہت تو نہیں دیا میں آپ کو اسپسٹ کہہ رہا ہوں کمیٹی بالوں نے ڈاکٹروں نے کئی بار کا جراسہ سیمپل دے دو جرا معلوم تو چل جائے کہ اندر کیا کیا پراؤلم ہے باڈی میں انہوں نے سیمپل دینے کو انکار کر دیا اور کیا کہہ کر کے انکار کیا میں آچاری کند کند کی پرمپرہ کا ہوں میں نے کند کند کے گرنتوں کو پڑا ہے پران چلے جائیں گے پر میں سیمپل نہیں دوں گا بلٹ کا سیمپل نہیں دوں گا آچاری سری کے سب دیتے کہ پران چلے جائے تو چلے جائے لیکن میں اپنے سری سے بلٹ کا سیمپل نہیں دوں گا آج پنچم کال میں آچاری سری کی سمادھی ہو گئی تو ہو گئی لیکن ہم لوگوں کو گرب اور گورو ہے کہ انہوں نے کند کند کے گرنتوں کو جیبنت کر کے دکھا دیا چریہ میں جیبنت کر کے دکھا دیا چرچہ میں نہیں چریہ میں جیبنت کر کے دکھایا وہ کہتے تھے سریر کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے جا سکتا ہے لیکن میں سمجھوتا نہیں کروں گا صدیانتوں سے خان پان میں ان کے جو تیاغ تھے ان نے جرابی بیماری میں اس چیز کو سویکار نہیں کیا ہے بہت بڑا آدرس ہمارے گروہ بن نے پرستط کیا ہے آچار سری نے کہا مہرجی بتا رہے کہ ہم کیس لنچ کرتے ہیں تو بلٹ کے اس پرس میں ہم اپواس کرتے ہیں اس کو دینے میں کتنا کیا مجھے سوچنا پڑے گا دیکھئے یہ بہت بڑی جاگ روکتا ہے اور گروہ بن نے اس طرح سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے ان کے بیوگ کا دکھ ہمارے لیے عوش ہے لیکن اس دکھ سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے جو کر کے دکھا دیا ہجاروں برس میں سائد کوئی کر کے دکھا پائے اس کے لیے ہاں اور دوسری بات ہے میں آپ کو بتاؤں انتیم سمجھ چل رہا تھا اس تھان پریبرتن کرنے کا کارن بتاتا ہوں کیونکہ جب بھی کبھی یہ آچر سری کو تیبر اسوستتہ بڑھتی ہے ان کا اپنا انگھو رہا سنگ کے سیبک جانتے ہیں کہ اگر آچر سری کا چھتر پریبرتن کرا دیا جائے تو باتا برن کی پرسستتہ سے بھی انہیں بہت سواست لاب ہوتا ہے پچھلے برسوں میں بھی جب بھی بہت اس تھتیاں بگڑی ہیں تب بھی چھتر پریبرتن کرنے سے سدھار ہوا ہے وہی پریوگ یہاں پر بھی کیا کہ چھتر پریبرتن کرا دیا جائے چھتر پریبرتن ہونے پر بھی جب دیکھ لیا کہ دو دن میں بانچت اپنے اودیشی کی پورتی نہیں ہو رہی ہے تب ہم لوگوں نے تورنت ہی بیچار کیا اب کیا کرنا ہمارے جیسٹس ریسٹ مہارج جی بولے سب ہی مہارج جیوں نے تیہ کیا کہ بھائی چھتر اتنا بڑا ہے تب وہ بھومی گروبر کی ہے اپن کیوں نہ پونہ آچار سری کے لیے چندرگری ہی لے چلے اور بلکل بیچار کو بلم بھی نہیں دیا گیا اور تورنت سبا چار بجے سے سبا پانچ بجے یہاں پر آنا ہو گیا اتیتی بھون میں پونہ انہیں اسثان دیا گیا شام کا پرتی کرمن ہم سبی نے مونی سنگے نے اپستت ہو کر کے کیا کائو سرگے کے سمجھ آچار سری کائو سرگے کرنا ہے آچار سی چار کائو سر کرنا ہے پرساس ساگر جی برابر بتاتے جا رہے اور آچار سری جیسا کرتے بیسا مطلب پرتی کرمن کیا اسی کے تورنت بات آچاری بھکتی بھی کی اس سمجھے کا ایک سنسمن سنا رہا ہوں پوجی ساگر جی مہارج جی یوک ساگر جی مہارج جی تھے اس کے پہلے جہاں فارماوس میں رکے تھے منیس بھئیہ پورن آئیو والے آئے اور انہیں ایسا لگا کہ آچار سی کے درسن ہو جائے مہارج جیو کی نجر پڑھی اندر بھولا لیا بھولایا وہ سمجھے باتچیت کرتے کرتے آچار سی کو اسمرن دلایا منیس پورن آئیو سے آیا ہے آچار سری مسکرانے لگے باتچیت کی مطلب کوئی راگ دوش نہیں ہے لیکن چیتنا کی اتنی استھرتا تھی جاگرتی تھی اس کی بات تین دن گروبر نے جل گرھن نہیں کیا تین دن گروبر نے جل گرھن نہیں کیا سرابی کاؤں نے بھاؤں نہ رکھی انہیں اپنے کرتب بھی کا پالن کیا برمیچاری بنے بھئیہ تیار ہوئے اگر آچار سری کی کوئی انکولتہ بنتی ہے کیا ہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا تین دن انہوں نے جل گرھن نہیں کیا تین عباس کے ساتھ ان کی سمادھی سمپن ہوئی ہے اور راتری کے سمیں جب سمبودھن دیا جا رہا تھا راتری کے سمیں جب سمبودھن دیا جا رہا تھا تو مونیبر یوک ساگر جی نے سمبودھن دیا مونیبر مہا ساگر جی مہارت جی نے سمبودھن دیا مونیبر نسکمب ساگر جی مہارت جی مونیبر پوجی ساگر جی مہارت جی بھی سمبودھن دے رہتے اور میں نے بھی اپنے بھابوں سے گروہ بھر کو کیا سمبودھن دیں گے لیکن گروہ بھر کی چیتنا اپنی چیتنا میں بنی رہے اس لیے جو بھی بنا سمبودھن دیا اور یہ آسوا سندھ لائیا آپ سننا اس میں کہ گروہ دیو آپ نے ہمارے سنگ کے جسٹ مونیور سے جو کہا ہے سارا سنگ اس بات پر عمل رہے گا آپ کے بتائے مارگ پر آگے بڑھیں گے اور جو جو بات آپ نے بتائی ہے اس کا پالن کیا جائے گا آپ چھپک راج ہو میں نے یہ کہا آپ چھپک راج ہو نربی قلب ہو اتیادی پرکار سے ہم سبھی مہرجیوں نے گروہ بھر کو سمبودھن دیا انہیں کسی کے سمبودھن کی ضرورت نہیں تھی میں بات ست کہہ رہا ہوں انہیں کسی سنگ کی ضرورت نہیں تھی انہیں کسی کے سمبودھن کی ضرورت نہیں تھی ہم اور آپ کو لگ رہا تھا کہ ہمارا یوگدان کو چلا جائے لیکن انہوں نے اپنی جو بچار دھارہ اور جو جیبن چریہ بنائی تھی اس میں کسی سنگ کی ضرورت نہیں تھی ایک بدوان برتی برمچاری کے سامنے آچرسی نے یہ بات رکھی اس نے پوچھا آچرسری ابھی تو آپ کی عوستہ ایسی ہے آپ کو تو سنگ میں کچھ مہرجیوں کے لیے اور سملت کر لینا چاہیے تو آچرسی نے کہا کہ نہیں اس میں سے دو کو اور میں کم کرنا چاہے رہا ہوں آپ سوچو آچرسی نے کیا کہا ابھی میں اس میں سے دو کو اور کم کرنا چاہے رہا ہوں اب مہرجیوں میں لگا کیا پتہ نہیں کس کو کم کر دیں گے پتہ نہیں کس کو کم کر دیں گے لیکن آچرسی نے ایک بات یہ ہاؤ بھی پرگٹ کیا ساسطر میں میں نے پڑا ہے کہ پرگن میں چلے جانا چاہیے لیکن اس سمائے پنچم کال میں اس طرح کی ببستہیں نہیں بن پا رہی ہیں اس لیے میں پرگن میں نہیں جا رہا ہوں میرا من ہوتا ہے کہ اپنے گن کو چھوڑ کر کے پرگن میں چلا جاؤں کتنی بڑی بات ہے ریکارڈ ہے اتحاس ہے اتحاس کے پننے کی بات میں آپ کے لیے سنا رہا ہوں اور دوسری بات آچرسی سے جب پوچھا گیا کہ آچرسی آچرسی آپ نے سنگھوں کو آنے سے کیوں منع کر دیا کیا پوچھا آچرسی آپ نے سنگھوں کو آنے سے کیوں منع کر دیا تو آچرسی نے کہا کہ مجھے جن جن کو بولانا تھا ان سب کو میں نے کنڈل پر میں بولا لیا یہ اتحاس ہے آچرسی کا اتحاس ہے مجھے جس کو بھی بولانا تھا میں نے سب کو کنڈل پر میں بولا لیا اب مجھے کسی سنگھ کو بولانے کی ضرورت نہیں مطلب کنڈل پر محوسوں کے بعد سے آچرسی نے اپنے سارے پرتیاکھان سارے تیاغ من ہی من میں اس طرح سے سنکلپت کر لیے کہ ہم اور آپ انہیں سمجھ نہیں پا رہے ان کی انترنگے سے سمادی کتنے برسوں سے چل رہی کنڈل پر کے بعد انہوں نے جو نربیتی کا مارگ اپنایا کرتبی کی درشتی سے سماج کو اور انہیں لوگوں کو تھوڑا مارگ درسن دیتے رہے لیکن جیسا مہرد جی نے کہا سسپرپنچہ کا بیچار ان کا کب سے چل رہا ہے اور وہاں ادھیات میں کا جیبن جی رہے تھے نیموبر میں جب دو ہزار انیس میں میں وہاں پر پہنچا منیبر پرمان ساگر جی بھی وہاں پر اوپستت ہوئے ابھی سن لیکھنا کے سندر وہ میں بھی برابر وہ سمپرک میں رہے ہم لوگوں کے برابر ہم لوگ سماچار دیتے رہے ایک دوسرے سنگ کو برابر گتی بدھیوں سے اوگت کراتے رہے اور جب دو ہزار انیس میں ہم دونوں سنگ پہنچے تھے تو ایک دن آچرسری نیم کے پیڑ کے پیچھے نیچے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تین سیڈ میں اور میں دو پہر کو بینا باتچیت کیے ہوئے بھی بیٹھا رہتا تھا آچرسری دھرمی دھیان دیپکسی یا کچھ پڑھتے رہتے تھے اور میں کیبل بیٹھ کر کے سانتی سے دیکھتا رہتا یا بیٹھا رہتا تھا اچانک انہوں نے ایک دن سوادھہ بند کیا اور میری طرف دیکھ کر کے کہا سمتہ ساگر جی سنو جی گرو دیو کہنے لگے دکھو سمادھی کا سو بھاگ بڑی درلپتہ سے ملتا ہے کئی بار بڑے بڑے آچاریوں کو بھی نربی کلپتہ سے اتنا سو بھاگ نہیں ملتا کچھ انہوں نے سندر بھی سنائے نام بھی بتائے بھاؤ نہ ہوتے ہوئے بھی نہیں مل پایا اب میں سمجھ نہیں پایا آچارسی سوادھہ کر رہے میں سامانے سے بیٹھا بیوہارک چرچہ کرتا سواستگی چرچہ کرتا آچارسی سنلکھنا کی چرچہ چھڑ رہے میں نے کہا گرو دیو آپ تو سجگ ہیں آپ کو تو یہ سب پہلے سے ہی سادھنا میں ہے نہیں وہ تو ہے لیکن دیکھو ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور کہا انہوں نے اسی لیے میں سب سے نربیرت ہوتا جا رہا ہوں سب سے نربیرت ہوتا جا رہا ہوں کندلپور میں آچارسی نے سارے منی سنگوں کو پرتی دن صبح سمجھ دے دے کر کے پورا پریپک کو بنا دیا آریکہ سنگوں کو پورا سمجھ دے دے کر کے پریپک کو بنا دیا پرتیبہ منڈل کی بہنوں کو سمجھ دے دے کر کے پورا پریپک کو بنا دیا اور کندلپور میں کہا مجھے جو کرنا تھا میں نے کر دیا سب کو سواسرت بنا دیا ہے اب مجھے کسی کی کوئی چنتہ نہیں ہے بندھو یہ سندرب کیا درساتے ہیں پھر میں سب سے بڑا مہتپون بندھو آپ کو بتا رہا ہوں مونیوریوک ساگر جی بہت تیب برگتی سے بیہار کرتے ہوئے گردیو کے پاس آئے بندنا کی بڑا سو بھاگتہ بیو رتی کرنے کا اثر ملا سمجھ ساگر جی مہراج بہت بھاو لے کر کے آگے بڑھنے کے بعد بھی کچھ سواستی کی پرتکولتا کچھ آٹھ دن ساتھ دن رکنے کے کارن نہیں یہاں پر آ پائے پر ان کا حردہ یہی تھا اور ہم سب مانتے ہیں وہ ہم سب کے ساتھ بیچ میں ہی تھے برابر ان کا سمپرگ تھا دوسری بات ہے کہ جب مونیوریوک ساگر جی مہراج جی آچر سری سے سماچار اور چریہ سمبندی صبح سام سن لگنے تھے ایک دن جنگل سے لوٹنے کے بعد آچر سری نے بڑی پرسندتہ کے ساتھ ایک دو دن تو تھوڑا سا آپ آچر سری کا صبح سمجھتے ہیں نا کس نے آدیس دیا تھا کیوں آئے جی گروہ دیو سماچار اب ٹھیک ہے ایک دو دن کے بعد ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دہری ساگر جی مہراج جی اس سمیہ تھے چند پرو ساگر جی مہراج موجود تھے آدھی آدھی پرساس ساگر جی مہراج نرامہ ساگر جی یہ سب ہی آچر سری کے چھتر چھایا میں رہتے تھے مونیبر یوک ساگر جی مہراج جی نے ہم سب کو سنایا اس رحصے کو وہ اپنے پیٹ میں چھپا کر کے رکھے رہے اتنے دنوں تک لیکن ایک دن ہم لوگوں کو بٹھال کر کے سن لیکھنا کے پہلے گروہ دیو کے سامنے سامنے سن لیکھنا کے پہلے گروہ دیو کے سامنے سامنے انہوں نے کہا کہ جو بات آچر سری کی ہوئی ہے وہ گروہ دیو کے سامنے ہی اس کم پہ ساگر جی مہا ساگر جی مہارج جی تھے نشاہ ساگر جی تھے سم مہارج جی بٹھے تھے اور یوک ساگر جی نے کہا کہ آچر سری جی نے مجھے سنکیت کر کے بلائیا اور کہا دکھو میں نے ساری جواب داریا سوب دی ہیں اور سب کو بتا دیا ہے اور دھیان رکھنا جو بھی تمہارے لیے کہا جا رہا ہے اس کا آپ انوپالن کرانا جواب داری آپ کی ہے آپ سوچئے کتنی بڑی جواب داری آچر سری نے مہارج جی کو سوپی ہے ابھی ہم لوگ بیاکل ہیں کیونکہ آچر سری کی سمادھی ہو گئی اترادھکاری آچری کی گھوشنا ہونی ہے اور آچر سری نے جو سوتر دیئے ہیں جو سجھاؤ دیئے ہیں وہ ابھی ہم لوگوں کے پاس ہیں بات ساپ پر چل رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے پر ادھکر ابھی ہم لوگوں نے منچے سے گھوشنا نہیں کی ہے ابھی یہ سنگے کے پردشتہ چاری کی جواب داری تھی اور انہوں نے اپنا کاری سیگرتہ میں کیا وہ سنگے کی انمودرہ سے کیا ہے لیکن وہ پردشتہ چاری کی سوچنا ہے ابھی سنگے کی منچے کی گھوشنا نہیں ہے اور گھوشنا آج کرنے کے لیے ہم لوگوں کا من تھا لیکن مہارج جی نے کہا کہ آج گھوشنا اگر کریں گے اور جنہیں اپن کو سوپنا ہے وہ اگر انکار کرنے گے کیونکہ وہ بھی آچاری بدیا ساگر کی پرمپرہ کے ہے وہ بھی آچاری بدیا ساگر جی کی پرمپرہ کے ہے اگر انہوں نے منکار کر دیا نہیں میں نہیں کروں گا میں اس جمہ داری کو نہیں نفاؤں گا تو کیا کروں گا اس لیے آج گھوشنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی ہم لوگوں کو تیاری کرنی ہے کہ مہارج جی کو جبرجستی منوانا پڑے گا اور مہام مہارج جی سے ہی یہ سارا کا سارا جو آچاری شری کا اترادی کاری بھار ہے انہیں جمہ داری نفانے کے لیے نبیدن کرنا پڑے گا سنگ کی پرمپرہ ہے بھئیہ یہاں سنگ بہت سنگ ٹھت ہے پورا سنگ بندھا ہوا ہے ہم لوگوں نے آچار شری کی سنلیکھنا کے سمائے میں دیکھا ہجار ہجار کلومیٹر دور رہنے والے مہارج جیوں نے اپنے کاری کرم استقرد کر دیا اپنے پنچ کلیانکوں کو چھوٹا کر دیا پنچ کلیانک کے کاری کرم نہیں کرائے ہمارے مہارج جیوں نے سارے کاری کرم کینسل کر کے آچار شری اور سب نے کہا کہ آچار شری کی جو بھاؤ نہ ہوگی سارا سنگ اس کا پالن کرے گا سنگ مٹھی میں بند کر کے رہے گا آچار شری کے سامنے تو ہم سب ہی کرتے آئے ہیں آچار شری کے پسچات بھی ان کی پرمپرا کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے یہ ہم سب کا سنکلپ ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹے رہے یوک ساگر جی مہارج جی چاہتے ہیں کہ ہم بالکل سب سے پیچھے رہ کر کے کام کریں ہمارے سنگ کے سارے سادو چاہتے ہیں آچار شری کی بھاؤ نہوں کی پورتی ہونا چاہیے کیونکہ پرمپرا کے وہ آچاری رہے ہیں گیان ساگر جی نے نسپرہتہ دکھائی آچاری بدیا ساگر جی نے نسپرہتہ دکھائی اب سنگ بھی نسپرہتہ دکھا رہا ہے اور اسی لیے ہمارے مہارج جی بہار کر رہے ہیں سنبھوتیا دو دن میں یہاں تک آنے والے ہیں بیسے ہم سب کی بھاؤنوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ آچار شری کے رکت ستھان کی پورتی آچار شری کے سنگھاسن کے سوہ کی پورتی ہم سبھی مونی جنگھان مل کر کے پورا سنگھ مل کر کے مونی بار سمیہ ساگر جی سے پورتی کرائیں گے مونی بار سمیہ ساگر جی سے پورتی کرائیں گے اور مونی بار سمیہ ساگر جی ہماری پرمپرا کے آچاری پرمپرا کے آچاری شانتی ساگر جی ربیندر بھائی بیٹھے ہوئی ہے آچاری شانتی ساگر جی مہاراج جی کی پرمپرا کے آچاری کند کند سوامی کی پرمپرا کے بیر ساگر جی، سو ساگر جی، گیان ساگر جی، آچاری بدیا ساگر جی کے بعد میں اترادی کاری کے روپ میں آچاری سمیہ ساگر جی مہراج رہیں گے یہی ہم سب کا ہمارے گروبر کے پرتی سمرپن رہے گا آج نہ ہمیں بچپن کی بات کرنی ہے گروبر کی نہ ہمارے لیے جوانی کی بات کرنی ہے گروبر کی نہ ہمارے لیے ان کے یسسوی جیبن کیرتی پتاکہ کی بات کرنی ہے ہمیں تو بات کرنی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی پرمپرہ کا وہ ترادی کاری کون ہوگا تاکہ ان کے سندرکشن میں ان کی چھتر چھایا میں ہم سبھی نرنتر آگے بڑھتے چلے بندگو گروبر نے نریابکوں کی اپادی دیکھ کر کے اپنے کچھ سچیوں کو بسست بسست جمہداریاں سوپی ہیں وہ نریابک آچارسری کے نردشوں کے انسار بہت بڑی یوگتہ کو رکھنے والے ہیں اور ان کے کیا کاری ہیں وہ آچارسری نے سارے نریابکوں کو بتا دیئے ہیں آپ لوگ جرا پرائمری کی باتیں نہیں کرنا ہائر ایجوکیسن کی باتیں کر رہا ہوں آپ یہ سڑک چھاپ باتیں نہیں کرنا کی کس کا کیا ہے آچارسری نے سارے نریابکوں کو کندلپور میں اچھے طریقے سے سنکے دے دیئے ہیں ہمارے سنگ کے پرتیک نریابک جوابدار ہیں آچارسری کے سنگ کے پرتیک نریابک جوابدار ہیں ان کی جوابداریاں ہیں وہ کاری کریں گے وہ کیا کاری کریں گے اور ہمارے آچاری مہراج کے کیا کاری ہوں گے یہ بتانے کا ادھیکار مجھے نہیں ہے یہ بتانے کا ادھیکار مجھے نہیں ہے جس سمیہ سارا سنگ اپنے آچاری کو گھوست کرے گا پھر وہ آچاری مہراج سارے نریابکوں کے کاری بتائیں گے وہ آچاری مہراج سارے نریابکوں کے کاری بتائیں گے اور سمپون آچاری ویدیہ ساگر کے سنگ میں آچارسری کے دوارہ گھوست نریابکوں کی بسیس پہچان اور بسیس جوابداری اور بسیس کرتب بھی رہیں گے وہ سارے نریابک اپنی سنگ کی پرمپرا کو پشت کرنے میں پراؤں نہ کرنے میں بھر پور پران پن سے یوگدان دیں گے اور آچاری سری کی آچاری کند کند سوامی کی پرمپرا کو آگے بڑھائیں گے آچاری سری نے کہا تھا ہم لوگوں کو کہ گیان ساگر جی کی جب تک سمادی چلتی رہی میں سویا نہیں رات میں اور دن میں بیست رہا یہاں ہم لوگوں کی استطیبی یہی رہی کہ رات میں کوئی مہراج جی نہیں سوئے ایک منٹ کو نہیں سوئے کوئی مہراج جی پوری رات جیسے ہی ساڑھے آٹھ بجے سے سنکیت ملنا شروع ہوا دس سبا دس بجے استطیب پشت ہونے لگی کہ دیپک ٹیم ٹیمہ رہا ہے کوئی بھروسہ نہیں سارے منی سنگوں کو سوچنا دے دی گئی سب بلکل ایلرٹ تھے اور رات لگ بک پہنے دو بجے سے یہ کرم اُلٹی گتی کا پرارمب ہو گیا سب مہراج جی اپسٹت رہے بہت بھاؤنات مک طریقے سے سمبودھن رہا جاگرتی رہی آچر شری کی اوم ابھی مہراج جی یاد دلا رہے تھے اوم اوم کہہ کر کے اور ایک بار میں نے ایک دن بھئی بھرتی کرتے کرتے رات میں ہی ہم مہراج جی کچھ بیٹھے تھے آچر شری کی بیچے نہیں دیکھ رہے تھے تو میں نے پوچھا میں نے پوچھا آچر شری سے آچر شری آپ کو گرمی لگ رہی ہے کیا سر ہلا دیا مطلب نہیں سمجھے کی لگ رہی کی نہیں لگ رہی آچر شری آپ کو سردی لگ رہی ہے کیا ایسا کر دیا پھر پوچھا آچر شری آپ کو کچھ بیچے نہیں ہو رہی ہے کیا تیسری بار پوچھنے میں آچر شری نے دونوں ہاتھ جوڑے دونوں ہاتھ جوڑے مہراج جی ساکچی ہیں دونوں ہاتھ جوڑے اور سرہ لاکر کے نمن مدرہ بنا کے نموستو نموستو بار بار کیا مطلب یہ کہا انہوں نے کہ تم چنتہ مت کرو ہم ایلرٹ ہیں ساؤدھان ہیں ہم صدوں کو نمسکار کر رہے ہیں ہاں تم ہماری گرمی سردی کی چنتہ مت کرو تمہیں تو ہم نے بیسے ہی چھوڑ دیا ہے تمہاری چنتہ کہاں ہے اس لیے تو تم لوگوں کو بھلایا نہیں ہے تم یہاں کر کے ہماری سردی گرمی کی چنتہ کر رہے ہو بیچے نہیں بڑھ رہی ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے سر ایسا کر کے اور ایسی نمسکار کی مدرہ بنائی اس سے بڑی چہتنیتہ کا پرینام اور کیا ہوگا